باقیان ہمارے کیسے کیسے علماء گزرے ہیں مرہوم شیخ جعفر کاشف العطاء رضوان اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ نجف اشرف ہے سنیے بزرگوں نے ہمارے کتی زہمات اٹھائی ہیں نجف اشرف ہے کسی نے کچھ خمز کی رقم لے دی یہ وہ رقم لیے ہوئے آگئے حرم میں سعداد سے کہا بھئی آ کر کے اپنا حق لے لیجی آئے آتے رہے سید لوگ دیتے رہے ختم ہو گیا اب آجھار دی مغرب کی آزان ہوئی اللہ اکبر نماز شروع کر دی نماز مغرب ختم ہوئی اڑی کے بھئی آج بٹا ہے پیسہ ایک کوئی سید آ گیا پریشان دیکھیں برا بھی نہیں جب آدمی کے حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کی زبان بھی اسی ہو جاتی ہے بدمیزاج ہو جاتا ہے پریشان حالات ہی ہوتا ہے اور سب اس منزل سے گزار چکے اکثری یہ ہے آپ اپنے اعتبار سے رکھ کے سوچئے کہ جب ہم پریشان تھے تو ہماری قلبی قیفیت کیا ہے تو بہت برا ماننا نہیں چاہیے وہ آیا حضرت نگائش ہے لا میرا حق دو مراجع میں ہے سب اتنے بلزرگ شخصیت ہے کہ ان کا دعویٰ تھا فقہ کی ساری کتابیں دریا میں ڈال دو میں سب لکھ سکتا ہوں عجیب چیز تھے وہ لیکن اخلاق دیکھے آپ علماء کا ہمارے اخلاق دیکھے آپ نماز مغرب ختم ہوئی حرم امیر المومنین قصہ ہے شیخ لاو میرا حق لاو وہ کا بھئیہ لیٹ کر دیا آپ نے دیر میں تشریف لائے آپ اب تو ختم ہو گیا نہیں ہے لگتا ہے بچارہ بہت پریشان تھا ضرورت مند تھا جیسے اس کو پتا ہوا مایوسی ہوئی کہ نہیں ہوگا تو اس میں تھوک دیا مرہو میں شیخ جعفر کاشف الغتہ رضوان اللہ علیہ جیسی شخصیت کے داڑھی کے اوپر تھوک دیا ہم لوگ برداشت کریں گے بگڑی لگانا اور ہے ابا پہننا اور ہے دین جیسا آدمی چاہتا ہے نا ویسا بننا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اللہ ایک واقعہ ابھی یاد آیا میں سناتا ہوں ہمارے علماء کئی سے کئی سے گزرے ابھی تازے کی بات جانتے ہیں ہم نے تھوک دیا اس پون کے موپر ظاہر سی بات ہے ابھی یہاں اس مجمع میں اگر کوئی آدمی ہم کو کچھ کہہ دے تو آپ لوگ خفا ہوں گے مرجا لوگ نا 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 آپ لوگ بیٹھئے سب لوگ بیٹھئے سب نے فرماتے جس کو بھی شایخ کی داڑی سے محبت ہے وہ اس سید کی مدد کرے اور اپنی ابا لے کے خود ٹہلنے گئے عجیب اب جب وہ خود چل پڑے تو جس کے جیب میں جو تھا ڈالتا گیا وہ شاید سہم سعداد میں ہوتا نہ ملتا اس کو جتہ پبلک سے اکٹھا ہو گیا اکٹھا ہو گیا کہ بھائی لو ماف کرنا ہم کو جائے آئیسے آئیسے بزرگ ہمارے آئیسے آئیسے علماء گزرے